اسلام علیکم بلکم تو پکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام پکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے کورلڈرہ کے کلنپلیٹ ٹریننگ کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹس آج کی کورلڈرہ کی کلاس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کورلڈرہ کے اندر اردو کو کس طرح ایمپورٹ کر سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس تو اردو پورٹ کرنے کے لئے یہاں ہم ان پیچ کے اندر سب سے پہلے وہ اردو کو ٹائپ کریں گے جو ہم کورلڈرہ کے اندر انپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں پکیزا انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر ٹائپ کر رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اردو ٹائپ کر سکتے ہو چاہے آپ کی جو اردو ہے ایک سنٹینس کے اندر ہو یہاں پھر کوئی پیارا گراف ہو آپ نے جسٹیس کو ٹائپ کرنے ٹائپ کرنے کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں تو ایرو والا سائنٹ جو سیمبل ہے اسے سیلیٹ کرنے کے بعد اس کو سیلیکٹ آل کریں اینڈ دن کوپی کرنے کے بعد کورلڈرہ کے اندر جسٹ آپ نے اسے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کی جو ٹیکسٹ ہے وہ کورلڈرہ کے اندر پیسٹ ہو چکی ہے اب آپ کو سیم اس کو ویسے ہی اس میں ایڈٹنگ کر سکتی ہو جیسا کہ میں نے آپ کو ٹیکس ٹوڈ کے اندر انگلیش ٹیکس ٹوڈ ٹائپ کر کے اس کو ایڈٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے اس کی ایک کوپی لے لی ہے وہ اس لیے کہ یہ جو چھوٹا مردو کا یوز کر رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ اس کو آوٹ لین دیں تو یہ تھوڑا سا عجیب سا چھوٹ ہے اس لیے ہم اس سے پہلے انگروپ آل کریں گے یہ دیکھیں ہماری جو ٹیکسٹ ہے وہ انگروپ ہو چکی ہے انگروپ کرنے سے پہلے آپ نے اسے کنورٹ ٹو کرو کر لینا کنٹرول کی ہو اس کی شارٹ کٹ ہے یہ دیکھیں تو میں اس کا کلر چینج کر رہا ہوں یہ دیکھیں تو پرفیکٹ ہو رہا ہے لیکن جب میں اس میں یہ دیکھیں ابھی تھوڑا دیر بعد اس کے اندر جب اس کو آوٹ لین کلر فیل کریں گے تو دین دیکھئے گا اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا کٹ نظر آئیں گے یہ ہم نے اس کو کنورٹ ٹو کرو کر لیا ہے اب اس کو ہم انگروپ پال کرتے ہیں یہ ہم نے اپنی ٹیکسٹ کو انگروپ کر لیا ہے میں اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فاک زیمول آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ بہت ہی سٹائلش قسم کی اردو لکھی ہوتے ہیں جیسے فاک زیمول یہ پکیز ہے تو یہاں سے ہی سے میں شیپ ٹور کی مدد سے یہ دیکھیں تو اس طرح ڈریک کر کے اس کے کسی بھی جو ورڈ ہے اس کو اس کی جو لیندھ ہے اسے کم یا پھر زیادہ کرنا چاہو تو وہ آپ اس لی شیپ ٹور کی مدد سے کر سکتے ہو کچھ اس طرح سے آپ اسے موڈیفائی کر سکتے ہو اسے ہم تھوڑا سا مزید بڑھا کرتے ہیں تاکہ ہم جو انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹر ہے اس کو اس کے بوٹم میں جسٹ کر سکیں آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں کر سکتے ہیں میں ویسے ہی آپ کو اگزیمپل کے طور پہ یہاں پہ یہ کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ اس طرح اپنی مرضی سے جتنا بڑی کسی بھی ورڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہو یہ یاد رہے کہ اس کو جب آپ نے بڑا کرنا ہے تو دین آپ نے اپنا جو شیپ ٹول ہے جیسا کہ میں نے کورس کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ شیپ ٹول آپ کو ہر ٹائپ کی جو شیپ کریئٹ کرنے میں مدد دے گا تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو بڑا کرے تھوڑا سا اس ورڈ کو ہم تھوڑا سا اس کے ساتھ کر لیں گے تاکہ یہ جو غیب ہے تھوڑا سا کم ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں پہ کمپیوٹر کو سیلیٹ کر کے اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں مین مقصد اس میں آپ کو یہ جو ٹیکسٹ کو میں نے سٹیلش کی ہے یہی بتانا تھا اس کے بعد یہاں پہ انسٹیوٹ آف کمپیوٹر جو ہے اس کو ہم ٹاپ پہ رکھ لیتے ہیں ابھی آپ دیکھیں تو جب میں اس ٹیکسٹ کو موو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تو اس کی اندر آپ کو تھوڑے سے جو جیسے کہتے ہیں کہ بریک ہوئی ٹیکسٹ شو ہوتی ہے اس وقت شو ہوتی ہے جب میں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہوں ابھی اس کی ہم نے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپی لیتی وہ اس لیے لیتی کہ ہم یہ جو آپ کو سینڈر سے کٹ وغیرہ یہ نظر آتے ہیں موو کرتے وقت جب اوٹلین اس میں فیل کرتے ہیں تو یہ مزید آپ کو واضح نظر آتے ہیں ان کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نے جو کپی لیتی ٹیکسٹ کی اس پہ یہ اپلائے کر کے سیکھیں گے تو یہ ہم نے پاکی زنسی ٹیوز کو جس طرح جسٹ کرنا تھا ہم کر لیا ہے یہ ویسے ہی میں آپ کو ایک ٹریکسٹ کے طور پر بتا رہا تھا کوئی یہ بقیدہ ورک نہیں کر رہا تھا اس کے بعد یہ سیکنڈ ٹیکس جس کی ہم نے سٹارٹ میں ہی کوپی لی تھی یہ جو آپ کو کٹ نظر آئیں گے ابھی میں کے اندر ہم جب اوٹلین فیل کرتے ہیں جیسے کہ اس کا میں تھوڑی تب موو کرتا ہوں تو آپ کو شہر ہوتے ہیں سیم ویسے ہی یہ جو اس کے اندر اگر میں یہاں سے کلر چینج کر لیتے ہیں اس کا بہلے ریڈ فیل کر لیتے ہیں جو بلو کر لیتے ہیں جو اوٹلین ہے اس کو ہم یہاں سے ریڈ فیل کیا تو یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو یہ کٹ نظر آئیں گے اگر اس کی آپ اوزلن یہاں سے ہم زیادہ کرتے ہیں تو یہ آپ جو کٹ ہیں یہ آپ کو مزید واضح طور پر نظر آئیں گے جو کہ بہت ہی بورے لگ رہے ہیں تو یہ جب وہ یہ ڈنبائی بلاک جو فونٹ ہے یہ یوز کرتے ہیں دین آپ کو اسی وقت ہی یہ ٹیکسٹ کے اندر جو کٹ وغیرہ یہ نظر آتے ہیں ادروائز دوسرے فونٹ کے اندر آرم طور پر یہ شور نہیں ہوتے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس ٹیکسٹ کو کنورٹ کرو کر لینا ہے کنٹرول کیو اس کی شورٹ کٹ ہے اگر آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کیو پریس کرو گے تو آپ کی جو ٹیکسٹ ہے وردو یہ کرو میں کنورٹ ہو جائے گی دین آپ نے کیا کرنا ہے اس کو انگروپ آل کر لینا ہے انگروپ آل کرنے کے بعد اس کو سیلیکٹ کریں گے ہم ساری ٹیکسٹ کو اور دین اوپر پراپٹی بار کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ویلڈ کی اپشن نظر آئے گی تو یہاں سے آپ نے اپنی ٹیکسٹ کو ویلڈ کر دینا ہے ویلڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ہم آورٹ لینڈ فیل کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے آورٹ لینڈ فیل کی ہے یہاں سے اس کا سائز بڑھا کیا ہے تو یہ دیکھیں اب ہماری جو آورٹ لینڈ وہ پرفیکٹ طریقے سے شو رہی ہے اس میں ان کے اب کوئی بھی آپ کو کسی قسم کا ٹیکسٹ کے اندر جو گئے یا پھر جو کٹ وغیرہ چھوٹے چھوٹے شو ہو گئے تھے وہ اب شو نہیں ہوں گے ای ٹھنک آپ کو اس کی سمجھ لگ گئے ہوگی یہاں سے ہم آورٹ لینڈ کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ سے زوم کر کے دیکھیں تو آپ کی جو ٹیکسٹ ہے وہ پرفیکٹ طور پر اجسٹ ہو جتی ہے تو یہ تو تھی ہماری آج کے ایک چھوٹی سی کلاس آئی ہوپ سو آپ کا کلاس اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تاک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنڈلی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ